موسیقی جی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مسلم امہ کو درپیش مسائل ہیں جو چیلنجز ہیں اس پر ذکر کر رہے ہیں ابھی ہمارے بہت سارے جو کولرز ہیں انہوں نے اپنے خیال کا اپنے رائے کا اظہار کیا اور نقطہ ایک وہی علی بھائی جا کر جمتا ہے وہی بات پر جا کر رکھتی ہے کہ جو ان کی اگر بیک گراؤنڈ کو دیکھیں ان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے میں سب سے پہلے جو لاسٹ کال تھی سید صاحب کی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لوں کیونکہ ہم یہاں سے بین المسلمین کے لیے کام کرتے ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے لیے دل و جان سے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو قریب لائے جائے اور موقف جو اہل بیعت کا ہے جو ان کی تعلیمات ہے اس کو اچھے اندازے پیش کیا جائے اور ان کو متوجہ کیا جائے کہ وہ اہل بیعت کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو اور اس کو دیکھیں اور پڑھیں ہمیں کسی کے نام نہیں لینے ہیں ہمیں کسی کے نام لے کے کرٹسائز نہیں کرنا ہے اگر ایک آدمی کسی کو مقدس مانتا ہے تو اس کے لیے ہمیں بھی جو ہے وہ ہمیں اقرابداری کا برکنا ہے رسپیکٹ رکنا ہے ان کے مقدسات ہیں تو ہمارے لیے بھی ہمارے بھی اس وقت رہبر نے یہی فرمایا ہے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خاندہ نے فرمایا ہے کہ آپ کسی کے مقدسات کی توہین جو ہے وہ حرام ہے بلکل آپ ایسا نہ کریں ہاں تاریخ پڑھنے کا متعلیہ کرنے کا ان کو دعوت فکر دیں جب انسان جو کہ پوری دنیا کے معاملات میں سوج بوجھ رکھتا ہے اپنے ساری معاملات میں خدا نے ہر ایک کو عقل دی ہے عقل سلیم دی ہے جب انسان جاتا ہے تاریخ کا متعلیہ کرتا ہے چیزیں دیکھتا ہے سنتا ہے پڑھتا ہے بہت ساری چیزیں ابحامات جو ہے وہ اس کو خود سمجھ میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں ایک کال شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم جلن اسلام سار بہن حدیبہ مقصود سنتیز ہوگا جی مقصود سان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرمو برمو آپ کا تارکت کاج کا مسلم اممہ کو درپیش چلنجز اصل میں اسلام کو یا مسلم اممہ کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ اسلاموفوبیا کا ہے جو اسلاموفوبیا کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اسلام کی غلط تشریف کرنے والوں نے ہمیں یاد لاپا چایا ہے کوئی عقل کا اندہ ہی یہ بات سمجھے گا یہ جائے سمجھے گا کہ پولیوں کے قطرے بچوں کو پلانا اتنے حرام ہیں کہ پولیوں کے قطرے پلانے والے یا ان لوگوں کو قطل کر دیا جائے چار چار پانچ پانچ قطل ہوئے ہیں ماز اس لیے کہ پولیوں کے قطرے نجاہد ہیں یہ بچوں کو نہیں پلانا جائے انصاف کا سخت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی یہ دائش یہ تاروان یہ ایک ہی تھیلی کے چتے بٹے ہیں اصل میں شیعہ سننی کوئی جگڑا نہیں تھا چودہ سو برس سے ہم رہے ہیں سن سنتیس ہجری سے لے کر بلکہ حضور کے پردہ فرمانے سے آج تک ہمارے بہت زیادہ خراب نہیں ہوگئے لیکن اگر کہیں ہوا بھی تو کھٹے میٹھے تلکات جلتی چلے آ رہے ہیں کسی آسون نہیں ایک کشتی کے دو پتوا یا ایک کاری کے پی ہے جسے کہتے ہیں یہ جو حضور کو اپنے جیسا ماننے والے ہیں انہوں نے لاکر یہ سن سنتیس ہجری میں الگ ہوئے تھے یہ خارجی ٹولہ ہے جو خود کو اہل سنت والجماعت کہہ کر متعارف کر آیا تھا انہوں نے سابزادہ صاحب اور دوگر نے کوئی چیلنج کیا ہوا ہے حضارت میں کہ یہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں ہماری چھتری کے نیچے آ کر یا ہمارا نام استعمال کر کے یہ اسلام کو نقصان پچاتے ہیں آج تک گئی ہوئے بات لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہر رنگے کے خواہی جامع می پوش فارسی میں کہتے ہیں کہ تُو جس قسم کے کپڑے چاہے جو مرضی بین بھار رنگے کے کھائی جامع می پوش ماند تجھے انداز قدد نشنا سوں میں تو تجھے قدد سے پچان لیتا ہوں یہ مختلف حربیں مختلف بانے کر کے خود کو اسلام میں شامل کرنے والے ہیں کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے اسلام سے ان کا قطن کوئی تعلق نہیں ہے جو حضور کو اپنے جیسا مانتے ہیں مزا تو جب آئے ان پر بھی قرآن درنا شروع ہو جائے یہ بھی اپنی پانچ نمازوں میں سے ساتھ رکھ لیں یا داس رکھ لیں اگر حضور بہت اچھی بات مجھے ہیں ان پر نزول کیوں نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے یہ کفر کی باتیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے سنیوں کا ان سے کوئی تعلق ہے ہمارا سنیوں سے جگڑا ہے یہ جو شیخ نمر صاحب کب یہ معاملہ ہوا ہے یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو اتنا اجلت نہ کرنا چاہیے تھی اس میں ماز ایک آدمی کے عقیدے کے وجہ سے اس کو اتنا تہشدگرد نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا جب کہ تہشدگرد یہ کوئی معاملہ نہیں ہے اگر ہوتا تو جب چھ بار وہ اس سے پہلے گرفتار ہوئے ہیں پانچ سو انہتر دن استفعہ رہے ہیں چار گولیاں لگی ہیں تو انہوں سے تین نکال کر ایک گولی کو باقیرے نے دیا گیا تاکہ وہ اس درد سے ہمیشہ مقتدار درمیں مقتدار ہیں یہ باتیں نجائز ہیں غلط کو غلط کہنا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیخ نمر شیعہ سے تو ہم ان کی بات کرتے ہیں کہیں بھی ہو اسلام کا تصور اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ عدالت اور اندانوں کے درمیان حقیقت پسندی پر واقعہ ہونا چاہیے اپنے مسائل کو بھی اور ان کے فیصلوں کو بھی تو ہم یہ قتل قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ سنیوں نے کبھی کہیں زیادتی کی ہے زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے ہاں اس قسم کی ہے آپ کے ہاں اس قسم کی ہے لیکن معاملہ قتل و غلط تک نہیں پہنچا ہے یہ بلکل خارجی ہیں اور خارجی قتل اسلام میں شامل نہیں ہیں بلکل یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ حجاز ایک الگ چیز اور آل سعود ایک الگ چیز ہے بلکل دو مختلف چیز ہیں وہ بات کی فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے نا اس کا نہیں وہ فائدہ اٹھایا ہے مگر مسلمان انہوں نے یہ بیداری پیدا ہو گئی ایک عرصے تک یہ چیز وہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے دینی حاکم بھی ہیں اللہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام میری بہن کو علی موسی صاحب آپ کو اسلام علیکم محمد ری بیندہ سے بہت ہوں جرام محمد ری بھائی خوش آمدی ہے فرمائیے تاپک آپ کا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم ہوں کیونکہ ہمارے گنتی شروع ہوتی ہے ایک سے لے کے ہندر تک ختم ہوتی پر چلتی ہے ہمارے مسائل ہی مسائل ہیں چیلنج ہی چیلنج ہیں جس میں بڑے بڑے چیلنج ہیں چند گنتی کے میں گناہ دیتا ہوں لیکن حال بھی ہے رہی جیسے صاف پانی کے مسائل ہیں جگیرداری کے چیلنج ہیں گندگی کے ڈھیر ہیں لا قانونیت ہے مرد بھی نفرت ہے دہشت گردی ہے حتیٰ کہ یہ بہت لبی لسٹ ہے جس کے ہمیں یہ چیلنج ہے لیکن اس کا حال بھی ہے یہ چیلنجیں اتنے بڑے نہیں ہیں جس کو ہم حال نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں یاد دوسری قوموں کی ہسٹری دیکھ کے اس سے سبق لینا چاہیے میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں یہ یہودی اور عیسائی آپس میں اتنا لڑے ہیں یہ آپ کو پتہ بھی ہوئے اور ہسٹری میں بھی ہے یہاں تک ان کی نفرت تھی ان کی دلوں میں نفرت تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ لا کے ان کے ہاتھوں میں نیل گا رہے ہیں یہ یہاں تک ان کی ہسٹریوں میں لکھا ہوا ہے اور پتہ چلتا ہے پھر فرس ورڈ وارڈ سیکنڈ ورڈ وارڈ میں بھی آپ نے دیکھا لیکن اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہو 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 یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے اختلافات اپنا تجوری میں لگا کے اس نے کہا کہ پہلے ہم دوسرے مسائل حل کرتے ہیں سیولائز ہوتے ہیں تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں انسانیت کی طرف توجہ دیتے ہیں یہ سارے جو ہمارے کامن جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم اپنا توجہ دیتے ہیں جب وقت آئے گا کبھی انٹرلیکچل بات ہوگی اس ڈیبیٹ کو پھر ہم اس کو کھولیں گے اور اس کے پر ڈیبیٹ کریں گے سائنس کا ویٹ کریں گے کہ ہمارے سائنس یہ مسائل کو حل کریں اسی طرح مسلم امت کے بڑے بڑے مسائل ہیں کوئی آئے گا وہ یہ کہے گا کلیجہ چبانہ علی مووی دکھاؤ کوئی کہے گا یہ والی مووی دکھاؤ یہ ہمارے مسائل اس وقت نہیں ہیں ہمارے مسائل ہیں کراچی میں دیکھ لو پانی نہیں ساف مر رہا اس کے اوپر کچھ ہی نے آواز نہیں اٹھانی ایک آنی کریں گے کوئی نہیں دیکھے گا مسئلہ یہ ہے کہ امت کو یہی میسج ہے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں اس وقت اس کو تجوری میں تین کارے لگا کے اس کو بند کر دو باقی جتنی مسائل ہیں پانی کے ہیں تلیم کے ہیں دیشتگردی کے ہیں ہماری بہنوں کے ہیں اس طرح مسائل ہیں کہ میں آپ کو نہیں آپ کا پروگرام فتم ہو جائے گا ٹھیک ہے موقع سے میری اپیر ہے کہ ہم ان کیلنس کا مقابلہ داتے ہیں اس وقت جب ہمارے اختلافات اٹلیس اس کی امت دیر دیتا ہوں آپ ایک سو سال ایک سو سال امت والوں آپ نے اپنی زبان کے اوپر اختلافات نہیں لانے پھر آپ دیکھ لینا کہ انشاءاللہ ہم اس مقام پہ پہنچیں گے جس مقام پہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرو سے چلایا تھا اور ہمیں اپنا کہاں تک ہم کو لے گئے تھے یہ میری امت سے اپیل ہے بہت شکریہ بلکل 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 اور پیچیدہ ہو جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم ان مسائل کا ان چیلنز کا ڈٹ کے مقابلہ کریں انشاءاللہ بلکل صحیح بات ہے اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ اب امت کے اندر بیداری جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اور اس وقت دیکھا یہ گیا جب سے شیخ نمر کو شہید کیا گیا حیطاللہ شیخ نمر کو شہید کیا گیا اس کے بعد سے ہم نے بہت بیداری میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے پوری دنیا بھر میں کل جو ہم نے بات کی ایک جنرلس سے واشنٹن سے انہوں نے بھی یہ کہا کہ حالانکہ ان کا تعلق خود اہل سنت جماعت سے تھا انہوں نے کہا کہ میں خود کبر کرنے گیا ہوں اور اپنی کمیونٹی کو بھی پہچانتا ہوں اور شیعہ و سننیوں نے مل کے شیعہ و سننی شامل ہو گئے ہوں نہیں دونوں کمیٹیوں نے مل کے دونوں کمیونٹیز نے مل کے ان کے فورمز نے ان مظاہرات کو تشکیل دیا اور بڑا جو مظاہرہ ہونے جا رہا ہے ٹائم اسکوائر پہ ہونے جا رہا ہے جو شیعہ و سننی مل کے کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ بیداری دیکھنے میں آلی ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ جو لوگ ہم پر مسلح تھے دیکھیں ابھی جو محمد علی بھائی نے بات کی کہ جی گٹر اُبل نہیں ہیں پینے کا پانی نہیں یہ سب چیزیں یہ آپ کے اوپر کیوں ہو رہا ہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی امنگوں سے آئے نہیں ہیں وہ آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اور وہ ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ قوم سوچنا سمجھنے قابل کب ہوتی ہے جب اس کے بریڈ این بٹر کے مسائل حل ہو جاتے ہیں بلکل بلکل جب خوشحالی ہو تو پھر جو ہے وہ قوموں میں سے دادشور بھی پیدا ہوتے ہیں انٹرلیکشولز پیدا ہوتے ہیں سکولرز پیدا ہوتے ہیں مگر جہاں پر بارہ گھنٹے لائٹ نہ آئے پینے کا سافت پانی نہ ہو گٹر اُبل نہیں ہو تو ان کو یہ رہتا ہے کہ دو گھنٹے لائٹ آئی ہے کپڑے اس دی کر کے رکھ لے دو گھنٹے پھر جائے گی جہاں لوگوں کو اس طرح پسا دیا جائے اس طرف کوئی توجہ نہ دی جائے ایٹم بم تو بنایا جائے مگر ایک گھٹر کا کوئی ڈھکنا آج تک سیدھا نہ بنایا جائے تو وہاں پر پھر یہی معاملہ ہوگا کہ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مادوم ہوگی اور وہ اپنی ایجنڈے پر کام کرتے رہیں گے تو سب سے بڑا چیلنج جو پہلا مسلمانوں کو درپیش ہے وہ یہ کہ اپنے اوپر سے ایسی حکمرانوں کو ہٹائیں جو کہ دوسروں غیروں کے ایجنڈے کے اوپر ان کو استحصال کیا ہوئے ہیں جب آپ کی اپنی منتخب کردہ حکومتیں آئیں گی تو وہ آپ کے لئے فلاو بہدود کا سوچیں ہی کام کریں گے جیسے آپ اس ملک میں دیکھتے ہیں ان ملکوں میں دیکھتے ہیں یورپ کے تمام ممالکس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک سگنل بھی اگر ڈائمیج ہو جائے ایک ایک ایکسیڈنٹ اس پر ہو جائے اور ہمارے کیا مین بڑی بڑی اشارہ اوپر سالوں چیزیں چھوٹی پڑی رہتی ہیں ابھی آپ اگر نیوز سنیں تو کراچی کا جو حال ہے اور جو پڑھ چکی ہیں کوئی پوچھنا نہیں ہے اور جہاں مین ہولز کے جو ڈھکن ہیں وہاں پہ بھی ایک آرٹسٹ آ گیا ہے اور وہ بنا رہا ہے اس نے قائم علی شاہ کی تصویب ان کی ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ایسے مطلب سوئے ہوئے ہیں وہ سلائے گئے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ سوتے رہے ہیں یہ آپ کا ایجنڈا ہے آپ کو لگر بٹھائے گیا ہے ورنہ آپ مجھے بتائیں پھر ہی الیکشن کرا لیں قائم علی شاہ پچاسی سال کا آدمی اس کو کوئی ووٹ دے گا صحیح کہا رہا ہے کسی کی عقل ماری گئی ہے کہ وہ ایک پچاسی سال کے آدمی کو ووٹ دے گا کہ وزیرالہ بنائے باقی جوان وہاں کے بیروکریٹس مر گئیں آپ دیکھیں نا وہ کیا رہا ہے ایک ایسے آدمی کو جو ایسیملی میں آکے سو جائے اس کا کوئی کردار نہ ہو خالی میں ایک بیپس پارٹی کی گورنمنٹ کو نہیں کرترائیس کر رہا کہیں اس طرح کے بہت ساری ڈمیز بٹھا کریں نہیں ادھر چلے جائیں خیبر وقتون خواہ میں وہاں پر دیکھ لیں آپ پنجاب کا اشرت دیکھ لیں کہ انہوں نے میٹرو کا تو کام کر دیا مگر صرف ایک لاہور پہ اور اس کے علاوہ انسان نہیں بستے پنجاب کے لئے لاہور بھی بھی مخصوص ایریاز ہیں مخصوص ایریاز میں آپ دوسری جگہ دیکھیں تو ٹرانسپورٹ ویسی کی ویسی ہے تعلیم پہ توجہ ہے نہ تعلیم پہ توجہ کچھ نہیں ٹھیک ہے تو یہ سب لاکے بٹھائے گئے ہیں اور یہ سب پاکستان کا حال نہیں ہے یہ پوری مسلم اممہ کا حال ہے جب تک یہ نہیں اتریں گے مسلم اممہ میں ہائے ہائے ہوتی رہے گی اور اب یہ تبدیلی کا آغاز انشاءاللہ حجاز سے ہونا چاہیے حجاز کو اپنی اصل شکل میں آنا چاہیے نہیں جانے چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کال شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام میں انیس حضر بات کر رہا ہوں انیس حضر صاحب نیویوک سے خوش آمدیت کہیں گے جناب بہت شکریہ بہت بہت آخر حقیقت میں آپ نے آج سے جو ٹاپک کے دیا ہے وہ تو بہت زیادہ امپورٹل ہے اس لئے آج سے بھی کیونکہ آج کال جو ہم لوگ کے خالات ہیں وہ بہت زیادہ پہچے دور رجلے آ رہے ہیں اس میں ہم لوگ خود بھی شامل ہیں آپ نے کہا نا حکمران حکمران تو ہیں شامل لگے اس میں عوام بھی شامل ہے اب آپ دیکھئے جب معاملی سی کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی اعتجاج ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک کو سما رہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک ٹاک رکھیں ہم اس کو ہی توڑنا شکر دیتے ہیں اب بینک ہے وہاں پہ ہم بلو جو اعتجاج کرتے ہیں جیسے ابھی پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ معمولی معمولی بات پہ جو اعتجاج شروع ہویا تھے تو اس میں بینکوں میں ان کی کیا ہاتھ آیا تو اس میں اس کو توڑنا شکر دیا سنگل جلگے میں اس کو توڑنا شکر دیا کچھ نہیں تو دبانے ہی جلانے شکر دی تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے نقصان کسی اوپن نہیں ہوتا نقصان ہم بھی لوگ کا ہوتا ہے ملکل اپنی املاک چلا دی ہم لوگ بھی جی جی ہلو ہم لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں اب ہم بھی ذمہ دار ہیں نہیں اس حکومت کو کسی طرح سے آپ نہیں کر سکتے کہ نہیں حکومت یہ حکومت بھی ہے یقیناً وہ حکومدہ ہم بے مسلط ہو گئے ہیں لیکن ہماری کے ذمہ داری ہم نے وہ شہور ہی پتا ہو رہا جتنا عصر ہو گیا پاکستان کو حضر ہو گئے لیکن وہ شہور نہیں پیدا ہو اور دوسرے ملک کو جواب دیکھیں جو بعد میں حضر ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں ہم وہیں کے وہیں ہیں پاکست ہو گئے میں اس پر جا رہے ہیں تو آخری تب تک یہ ہو گا اور آپ نے پڑی اچھی ابھی جو بات کیوں میں میں پہ شیئر کرتا ہوں اس بات پہ کہ کچھ شہور پیدا ہونا شروع ہوئے جب سے یہ شہادت ہوئی ہے باکستان امریک ساتھ کی اور وہ لوگوں میں یہ شہور پیدا ہوئے کہ اب ہم لوگوں کو متحید ہونا چاہیے اور اس میں سب متحید بھی لگتا ہے کہ ہو رہے ہیں اللہ کہے ایسا ہی ہو تو میں ہی سمجھتا ہوں کافی علم میں تبدیلی آئی اور اس میں سب سے اہم 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 جو جو ہے جو آپ آدم اپنے پہنچے پڑھ کر آتا ہوں ماشاء اللہ سب سے اہم جو خدا نے تعلیم دیئے وہ تعلیم وہ کہا ہے وہ عرف چطور کہا ہے بلکل ہماریاں جو عرف سے بہت دور بہت دور ہوتے چلے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب پڑائی ہے ہم میں بہت زیادہ پیدا ہوں تھی بہت شکریہ بہت شکریہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ بہت اہم بات کی کہ ہمارے علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں کوئی ریسرچ یونیورسٹی کے قیام اس لیے نہیں ہو رہا کہ جب آپ حجاز آپ کا مرکز ہے جب وہاں سے یہ منحوس سایہ ہٹے گا تو انشاءاللہ تمام امت جو ہے وہ آگے گا اپنے سفر جاری کرے گی انشاءاللہ بلکل ہے اسلام علیکم والیکم سلام بہین بھائی سلام علیکم جناب ماجید مصبی صاحب خوش آمدید جناب علی ڈائیٹری کو بھائی محلہ کے صدقے سے سیونٹین جنوری کو مجید علی جو ماشاءاللہ وہاں سے بس اس کا انتظام ہو چکا ہے پورا ایڈرس پورا ایڈرس دے دیں پورا ایڈرس مجید علی کہاں پر کس پورا ایڈرس جو ہے سفی مجید علی سمرسٹ میری شہر کا نام نیو جرسی نیو جرسی نیو جرسی کنٹرک ماجید مصبی جتنا بسس کا انتظام ہے آپ لوگ سچے دائیے انشاءاللہ نیوی آپ میں مولانا کے لئے انشاءاللہ بہت خوب بہت اچھی بات ہے مولانا اچھا رکھے بسم اللہ رحمن الرحیم عبادت کرتا ہوں آپ سب کو شامل کرتا ہوں خدا خوش رکھے آباد رہے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم نار تکبیر اللہ اکبر نار رسالت یا رسول اللہ نار حیدری یا علی نار خیبری یا علی نار صدری یا علی دم دم کے لیے مجھے چانس دیتے ہیں خدا کوئی غم نہ دے اپنے کوئی سوائے غم حسین کے ان کی خوشی میں خوشی کرے خدا حافظ ماجد مصوی جزاک اللہ ماجد مصوی صاحب آپ بڑے خلوص کے ساتھ شامل ہوتے ہیں علی بھائی کیا کہیں گے چوک اتدام میں یہ سال انشاءاللہ بڑا اہم ہے اور ہم نے پروگرام کی ابتداء میں جو ہم نے پہلا جنوری کو کیا تھا پروگرام کی ابتداء ابھی اسی جملے سے کی تھی کہ پروگردگار اس سال کو جنرد البقی کی تعمیر کا سال قرار دے آل سعود کے تباہ ہونے کا سال قرار دے حجاز کی آزادی کا سال قرار دے اور الحمدللہ معاملہ وہیں جا رہا ہے لگتا ہے کہ پہلے دن کی پہلی صبح کی سعاتوں کی دعاتی وہ قبول ہو گئی ہے اور یہ سال انشاءاللہ حجاز مقدس کی آزادی کا سال ہے آل سعود کا منحوس سائع حجاز مقدس کی سرزمین سے پھر دیکھیں کہ اسلام کس طرح پھیلتا اور پھلتا ہے پھر پوچھیں گے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں تعلیم کہا گئی اور یہ بم دھماکے کیوں ہو رہے ہیں خودکش کیوں بن رہے ہیں پھر پتا چلے گا کہ جو آپ نے مسلط کیے ہوئے تھے ان کا منحوس سائع ہٹ گیا اور اب مسلمان کس طرقی کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ سے اکھاڑ پھینگ دیا جائے گا اس طرح کی جو تاغوتی قوتیں ہیں یہ طاقتیں ہیں جو پھلا رہی ہیں دیر ہیں دیر نہیں خدا کیا لاتھی بے آواز ہوتی ہے اور وہ اب پڑھنے پر ہیں انشاءاللہ اسی کے ساتھ اختتاب کی طرف لے کے جائیں گے ہمارا ٹائم بلکل ختم ہو گیا جی ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے ذکر رہنے والوں کا خیال رکھے گا مجھے اور البھائی کو اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ